لانڈرنگ کیس جہنگیر ترین کا سیشن کوٹ میں پیشی کے موقع پر ایک بار پھر بھرپور پاور شو سیشن کوٹ نے جہنگیر ترین کی عبوری زمانت میں تین میں تک توسی کر دی امران خان سے درینہ تعلقات ہیں اکٹھے جتجہت کی جلد ملاقات ہو جائے گی جہنگیر ترین کی گفتگو جہنگیر ترین کی رہائشگاہ پر ہم خیال گروپ کا مشابرتی اکٹ وزیراعظم سے جلد ملاقات کے امکان پر ہم خیال گروپ کا خیر مکتب نون لیگ سین نے مریم نواز کے دورے کراچی کو حتمی شکل دے دی مریم نواز اینے دو سو انچاس کی انتخابی مہم کے لیے ہفتے کو کراچی جائیں گی نائب صادر نون لیگ کراچی میں ایک روز قیام کریں گی تیسری لہر کے بعد جاری لاہور میں ایک دن میں چودن سو چیاسٹھ نئے کیسز ریپورٹ صوبے میں دو ہزار نو سو دو افراد وائرس میں مبتلا مزید چون افراد جان سے گئے شہر کے رمضان بازاروں میں چینی کے لیے لمبی قطارے سماجی فاصلے سمیت تمام ایس او پیس نظر انداز رمضان بازار کورونا کے پھیلاؤں کا سبب بننے لگے کورونا کے باعث بند ہائی سکولز میں تدریسی عمل بحال آج بھی نہم تا بہرمی جماعت تک کی کلاسز ہوئی ہائی سکولز ہفتے میں دو دن کھولے جائیں گے کورونا کیسز کے باعث بند پاکستان کرکٹ بورٹ کے دفاتر کھل گئے پی سی بی ہیڈکوارٹر میں تیس فیصد سٹاف کو کام کرنے کی اجازت ستر فیصد ملازمین گھروں سے کام کریں گے نہوروے کورونا ایس او پیس کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں ایک لاکھ ستاون ہزار چار سو ستاون گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو چالان ٹکٹ جاری بارہ مقدمات کی درج شہریوں کے لیے ایک اور انتہا گلشن راوی، سمنابات، راج گھر، ساندھا، مغلپورہ سمیت مختلف علاقوں سے گیس ہائے شہریوں کو سہری اور افتاری کی تیاری میں مشکلات کا سامنا کہیں تیز اور کہیں ہلکی ہلکی بارش ماسم، خوشکوار، جیل روڈ، لکشمی چاک، کوٹ لکپاد، گرین ٹاؤن، جوہو ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں بادل برس پڑے محکمہ ماسمیات کی وقت پہ وقت پہ سے بارش کی پیش گوئی سی ٹیو لاہور کی وارڈنز کو شہریوں کی مدد یقینی بنانے کی ہدایت اہم شہراؤں پر اضافی نفرید یہ کائنات بل کے ذریعے آبیانہ کی شفاہ وصولی کی جائے گی معابلے خصوصی ڈاکٹر کردوس آشک آوان کا ٹویٹ کہتی ہیں کہ بل پر کسان اور اس کے زیرکاش رکبے کی تفصیلات شامل ہوں گی جدید نظام سے ریونیو بروقت سرکاری خزانے میں جمع ہوگا رمضان اور مبارک میں بھی مہنگائے کا جن بوتل میں بند نہ ہوا آشکہ روزمرہ کی بڑھتی قیمتوں سے شہری پریشان چکن تین سو چپون روپے پی کلوں میں فرو آمدن سے زائد اساسا جات کیس احتساب عدالت نے نون لیگی رہنمہ خاجہ آصیف کے جبیشل ریمان میں چودہ دن کی توسی کر دی فازل جس کی ٹرانسفر کے باعث سماک بغیر کسی کارروائی ملت گی غیر قانونی سرمایہ کاری اور پلوٹمنٹ الارٹمنٹ سکینڈل کیس سابت چیرمن متروکہ ایبراک ووڈ آصف حاشمی کے خلاف درخواست کی سماک عدالت نے آئندہ سماک پر دو گواہان کو تریکارڈ سمیت طلب کر لیا تماسیل تھیٹر کے مالک پر قاتلانہ حملے کا معاملہ سیچ اداکارہ فیا بطور ملزمہ عدالت میں پیش عدالت نے اداکارہ فیا کی عبوری زمانت میں توسی کر دی آئندہ سماک پر تفتیشی افتر سے ریپورٹ طلب ڈیسکو سب ڈیویزنز میں سیفٹی ہدایات کی فلیکسز غائب یونینز کی فلیکسز کی بھرمار ہوگی ڈیریکٹر سیفٹی ڈیسکو کا سب ڈیویزنز میں سیفٹی ہدایات کی فلیکسز نہ ہونے پر سخت برہمی کا اظہار جنرل اسپتال سے چار سالہ بچے کے اخواہ کا معاملہ ایک مہ بزرگیا بچے کا پتا نہ چل سکا سی سی ٹی وی فٹیش کے باوجود پولیس بچے کا سراغ نہ لگا سکی تھانا ڈیفینس سی پولیس این ایکشن تین اکنی نکم زن اور ڈرکیت گینگ گرفتار ملزمان شہسلہ بس لاح روپے سے زائد مانیت کا سامان سکت تھانا فیکٹری ایریا پولیس کی کاروائی دو بنشیات پروش گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک کلو آٹھ سو اسی گرام چرز اور آٹھ گرام آئیس برامر مقدمہ درج آسیران اور عملے کو عید کے تحائف دینے کا معاملہ آئی جی جیر خانہ جات نے محکمہ داخلہ پنجاب سے پنجز مانگ دیئے قیدیوں کو تحائف دینے کے لیے دو کروڑ انسٹھ لاکھ سے زائد کے پنجز کا مطالبہ سرکاری ریسٹ ہاؤسز عام شہریوں کے لیے کھولنے کی پولیسی مری میں محکمہ جنگلات کے تین ریسٹ ہاؤسز محکمہ سیاحت کے حوالے مپاہمتی یاداشت پر دستخط کی تقریب میں وزیر جنگلات میں شرکت کی زمین ہمارا گھر ہے جسے آل ان کی سے بچانا سب کا فرض ہے آج لاہور سمیت دنیا پر میں وولڈ آرٹھ ڈی منایا جا رہا ہے گوگل نے اپنا ڈوڈل بھی یومِ آرس کے نام کر دیا اور کروڑوں دلوں پر راز کرنے والے اداکار موئین اختر کی آج دسمی برسی ہے موئین اختر نے فلم ٹی وی اور سٹیج ہر جگہ لوہا منوایا ان کا منفرد انداز آج بھی دلوں کو محلیتا ہے لاہور ہائی کورٹ سے بڑا رلیف مل گیا ہے مانی لانڈرنگ کیس میں شہباہ شریف کی زمانت منظور ہو چکی ہے جسٹس علی باکر نجفی کی صدرہی میں تین رکنی بینچ نے متفق کا یہ فیصلہ سنا دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق وزیراعلا پنجاب شہباہ شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا رلیف مل چکا ہے مانی لانڈرنگ کیس میں شہباہ شریف کی زمانت منظور ہو گئی ہے جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے متفق کا فیصلہ سنا دیا ہے اپوزیشن لیڈر کو پھر رلیف مل گیا لاہور ہائی کورٹ نے شہباہ شریف کی زمانت منظور کر لی جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا کیوٹر نے دلائل میں کہا شہباہ شریف ریفرنس میں بطور مرکزی ملزم نامزد ہیں عدالت نے استفسار کیا شہباہ شریف کے بینک اکاؤنٹس میں براہ راست رقوم منتقل ہوئی شہباہ شریف کی وکیل نے بتایا شہباہ شریف کے اکاؤنٹس میں کوئی پیسہ منتقل نہیں ہوا اس سے پہلے جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں عدالت آلیہ کے دو رکنی بینچ نے زمانت پر رہائی کا حکم جاری کیا تھا تاہم جسٹس اسجد جاویل گھرال کے اختلافی نوٹ پر نیا بینچ تشکیل دیا گیا تھا لہور ہائی کورٹ نے شہباہ شریف کی زمانت کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت کا شہباہ شریف کو پچاس لاکھ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا جی ہاں لہور ہائی کورٹ نے شہباہ شریف کی زمانت کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت کا شہباہ شریف کو پچاس لاکھ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے اور جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی زمانت کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت کا شہباز شریف کو پچاس لاکھ روپے کے دو مچلکے جمع کرانے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے جبکہ ساتھ ہی ساتھ جسٹس علی باقر نجفی کی سبراہی میں تین رکنی بینچ نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا ہے عمر حیات ہمارے ساتھ ہیں عمر مزید کیا تفصیلات ہیں انگاہ کیجئے گا عمر حیات ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی زمانت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت کا سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کو پچاس لاکھ روپے کے دو مچلکے جمع کرانے کا حکم جسٹس علی باقر نجفی کی سبراہی میں تین رکنی بینچ نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اس سے قبل بھی دو رکنی بینچ نے زمانت کا فیصلہ جاری کیا تھا لیکن جب تحریری فیصلہ جاری ہوا تو ایک جج نے اختلاف کیا جبکہ دوسرے جج نے زمانت کو منظور کر لیا تھا عمر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات لے لیتے ہیں عمر کہیے گا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے روپ کار کب تک جاری ہو گئے جی بالکل آرائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے شہباز شریف کی زمانت بابت گرفتاریت پر جو ہے تحریری فیصلہ جاری کر دیا اور تحریری فیصلے میں شہباز شریف کی زمانت منظور کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے جبکہ عدالت میں شہباز شریف کو پچاس پچاس لاکھ دو مجل کے جمع کرانے کے حکامات جاری کی ہیں اب تحریری فیصلہ حاصل ہونے کے بعد شہباز شریف جو ہے وہ ان کی مچھل کے جمع کروائیں گے جو کروائے جائیں گے ٹرائل کورٹ میں اور مچھل کے جاری ہونے کے بعد ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس کی شہباز شریف کی رہائی کی روپ کار جاری کرے گی جو جیل حکام محصول ہونے کے بعد شہباز شریف کو رہا کر دیں گے عمر حیات ٹھیک ہے آپ تفتہ لات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ نائنصافی کا سن کر کہیں بھی پہنچ جانے والے کو آخر انصاف مل کیا ہے مریم نواز کا شہباز شریف کی زمانت منظر ہونے پر ٹویٹ اور ٹویٹ میں کہتی ہیں کہ جتنی مرتبہ بھی شہباز شریف کو گرتار کیا جرم نواز شریف سے وفا نکلا ہے آپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز کا بھی اظہار تشکر ٹویٹ میں کہا ہے کہ اللہ کے حضور سربز سوج ہیں اس نے ہماری جماعت کے ہر فرد کو سرخ رو فرمایا ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں خدمت کا مشن جاری رکھیں گے نون لیگ کی نائب سالر مریم نواز کا شہباز شریف کی زمانت منظور ہونے پر ٹویٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جتنی مرتبہ بھی شہباز شریف کو گرفتار کیا جرم نواز شریف سے وفا نکلا آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا نائنصافی کا سن کر کہیں بھی پہن جانے والے کو آخر انصاف مل ہی گیا نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں خدمت کا مشن جاری رکھیں گے مریم نواز کا شہباز شریف کی زمانت منظور ہونے پر ٹویٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جتنی مرتبہ بھی ثابت وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا جرم نواز شریف سے وفا نکلی ان نو لیک مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نائب کسی قسم کی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکا یہ جو کاغس لہراتے تھے آج ہائی کوٹ نے وہ سب ڈسک پن میں ڈال دیئے ہیں عمران خان کو کوف سے معافی مانگنی چاہیے کرپشن کا جو بیانیاں جس کے اوپر ان کی سیاست کھڑی ہے جھوٹے کرپشن کا بیانیاں آج دفن ہوا ہے شباز شریف کو کنسنسز کے ساتھ چار ججز نے ان کی بے گناہی کے اوپر مور لگائی اور میرٹ کے اوپر میرٹ کے اوپر ان کو بیل دیئے اور کسی قسم کا کیک پیک کسی قسم کی کرپشن ایک پھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا نائب اور آج کوٹ کے اندر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی اپنے ایلیگیشن کیا کوئی ثبوت ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہو کہ شباز شریف نے کوئی کرپشن کی کوئی میس یوز آف آتھارٹی کسی قسم کا کیک پیک یا پبلک آفیس ہولڈ کرتے ہوئے کوئی ایلیگیشن ایک پھیلے کا ثابت نہیں کر سکا نائب اور یہ ہے وہ جھوٹا بیانیاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج جس شخص نے عوام کی خدمت عبادت سمجھ کے کی جس نے پنجاب کی خدمت عبادت سمجھ کے کی جس نے پنجاب کے عوام کا حقوق کا تحفظ عبادت سمجھ کر کیا رحمہ مسلم لگنون رانہ سناولہ کی حکومت پر چڑھائی کہتے ہیں کٹ پتلی سیلیکٹڈ حکمانوں کے دن گنے جا چکے ہیں لاہور ہائی کوچ کے فیصلے کے بعد امران نیازی کی انتقامی سیاست زمین بوس ہو گئی رانہ سناولہ نے کہا کہ تین سال میں موجودہ حکمرانوں نے ملک کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا ملک بدنام ہوا معیشت تباہ ہو گئی تمام مسائل کا حل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجنا اور نئی الیکشن کرانا ہے